ناظرین آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ دنیا کا پرسرار ترین سمندری علاقہ ہے یہ ایک ایسی پرسرار جگہ ہے جہاں بہت سے ہوائی جہاز کشتیاں برے آدم اٹلانٹیز اور لوگ غیب ہو گئے ہیں یہاں تک کہ 150 سال گزرنے کے بعد بھی اس جدید دور میں اس کی پرسراریت آج بھی قائم ہے اور نہ جانے اگلے کتنے سالوں تک یہ راز ہی رہے گا کہ آخر یہاں سے گزرنے والی ہر چیز کہاں غائب ہو جاتی ہے اور دوستوں مزید دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شیطانی تکون ہے یہاں سے جو ہوائی جہاز اور بحری جہاز گزرتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے جو کشتی میں مسافر اس علاقے پر پہنچتے ہیں وہ نہ جانے کدھر غائب ہو جاتے ہیں اور آج سے سو سال پہلے سے کچھ لوگوں نے لکھنا شروع کیا کہ شاید یہ جگہ زمین کے علاوہ کسی اور دنیا میں داخل ہونے کا ایک رستہ ہے اور بھی بہت سے مفروضے ہیں جیسے کہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہاں پر علائی مخلوق نے اپنا ٹکانہ بنا رکھا ہے یہ جگہ جو بہرہ اوکیانوس کے شمالی حصے میں واقع ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گزرنے والے بحری جہاز اور ہوائی جہاز پرسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں اور آگے چل کر ہم آپ کو ان جہازوں کے غائب ہونے کی تفصیل بھی فرام کریں گے برمودر ٹرائنگل کے حوالے سے کئی موویز بھی بنائی جا چکی ہیں اور تحقیقات بھی جاری ہیں لیکن امریکی بحریہ کے مطابق ایسے کسی تکون کا کوئی وجود نہیں ہے اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اتنے ہوائی جہاز بحری جہاز اور کشتیاں غائب ہو چکی ہیں یہاں تک کہ یہاں پر ایک پریازم اٹلانٹس ہوا کرتا تھا وہ بھی غائب ہو چکا ہے ویسے تو بہت سے قصے کہانیاں اس علاقے سے وابستہ ہیں جن کی وضاحت نہیں ہو سکی انہی میں سے کچھ نے مضمون لکھنے والوں کی توجہ حاصل کر لی اور یہی برمودہ کے بارے میں پرعصراریت کا باعث بنے انہی میں سے ایک واقعہ 1881 میں نیو یارک سے جانے والے ایک جہاز کی گمشتگی کی صورت میں پیش آیا اسی طرح 1918 میں ایک اور جہاز جس میں 309 لوگ تھے وہ بھی غائب ہو گیا اور 1919 میں ایسا ایک اور واقعہ اور فلائٹ 1919 کا واقعہ 1949 اور 1950 میں انگلینڈ کے ائرپلینز کے واقعات ہیں اس سے پہلے سی تری کا گم ہونا اور 1963 میں امریکن ائر فورس کے فیول ٹینکر کا کریش ہونا اور ایک کشتی کے مسافروں کا غائب ہونا خاص طور پر شامل ہیں اور یہ سب برمودہ ٹرینگل کے واقعات ہیں برمودہ ٹرینگل کی حدود کا دائن پہلی بار 1964 میں کیا گیا جو میامی پورٹوریکو اور بہرہ اوکینیوز کے وسط میں واقعہ جزیرے کے درمیان کا علاقہ ہے لیکن اس کے بارے میں لکھنے والوں نے اس کی حدود کی پابندی نہیں کی بلکہ ہر تحرین میں برمودہ کی الگ الگ حدود بیان کی گئی ہیں برمودہ ٹرینگل کا کل رقبہ پانچ لاکھ سے پندرہ لاکھ سکوائر میل کے درمیان بتایا جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ علاقہ موجودہ دور میں جہازرانی کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہاں سے ہر افتے کئی مسافر مالبردار جہاز یورپ، امریکہ اور کیربین کے سائلوں تک پہنچتے ہیں دوسری طرف اسی علاقے کے اوپر سے روزانہ کئی ہوائی جازوں کی عام دورپ جاری رہتی ہے برمودہ کے بارے میں ہر دور میں تجسس پائے جاتا ہے اور اب تقریباً ڈیڑھ سو سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس کے بارے میں لوگ آج بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ برمودہ ٹرینگل کیا ہے اور کہاں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے جیسے جیسے تحقیقات بڑھ رہی ہیں نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جیسے کہ احرام کی دریافت اکثر سائنسدان اور ماہرین ارضیات اس کی پرسرار سٹوریز کے بارے میں وضاحتیں بھی کر چکے ہیں لیکن اب کئی سوال ایسے ہیں جن کے جواب نہیں مل سکے ہیں کچھ لوگ اسے کسی خلائی مخلوق کی پوشیدہ پناہ گاہ سمجھتے ہیں تو کچھ لوگوں کے نزدیک یہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا جبکہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی دوسری کہکشاں میں داخلے کا رستہ ہے گزشتہ دنوں اس علاقے سے ایک احرام بھی دریافت ہوا ہے جس کا تعلق گمشدہ بھر ریاضم سے بتایا جا رہا ہے اس علاقے میں جہازوں کی پرسرار گمشدگی کے بارے میں پہلا مضبون 17 دسمبر 1950 کو میامی ہیرارڈ میں شائع ہوا اس کے بعد دو سال بعد مقتصر آرٹیکل شائع ہوا اس آرٹیکل میں برمودہ میں کئی جہازوں اور شپس کے غائب ہونے کا ذکر تھا جس میں پانچ بمبار تیاروں پر مشتمل فلائٹ 19 اسکوڈرن کے لاپتہ ہونے کا واقعہ بھی شامل ہے اس ہی گمشدگی کے بعد استگون کا تائن کیا جانے لگا فلائٹ 19 کی گمشدگی کا ذکر اپریل 1962 میں ایک امریکن میکزین میں پبلش ہوا اس آرٹیکل کو لکھنے والے کے مطابق آخری بار فلائٹ کے لیڈر کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہم کہاں ہیں پانی سبز نہیں سفید ہے برمودہ ٹرائنگل کے علاقے میں قطب نمہ کے استعمال کے دوران غیر معمولی تبدیلی نے اس کی پورساریت میں مزید اضافہ کیا شاید یہاں پر پولز کی تبدیلی کے باعث قطب نمہ کی سمتیں کچھ مختلف ہو جاتی ہیں عام طور پر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے سن دوہدار میں امریکہ نے ان علاقوں کی معلومات فرام کی تھی جہاں پر یہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جن میں برمودہ ٹرائنگل بھی شامل ہے اس علاقے میں جہازرانی کے دوران ایک مسئلہ خلیج میکسیکو میں پانی کا غیر معمولی بہاؤ بھی ہے جو فلوریڈا تک جاتا ہے اس جگہ خلیج کا بہاؤ اس طرح ہے جیسے سمندر کے اندر الگ دریا روان ہو اس بہاؤ کی سمت سمندر کی لہروں کی مخالف اور رفتار دو اشاریہ پانچ فی سیکن یعنی پانچ اشاریہ چھ میل فی گھنٹا ہوتی ہے جس کی وجہ سے جہازوں کو اس سمت میں سفر کرنے میں دشواری پیش آتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جس میں ماضی میں کچھ جہاز اپنے راستے سے ہٹ گئے ہوں اور انہیں گمشدہ قرار دے دیا گیا ہو مائرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ بحریہ اوکینوس میں خاص طور پر برمودہ ٹرینگل میں بڑے پیمانے پر میتھین گیس کا اخراج ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے سمندر میں بڑے بڑے بلبلے پیدا ہوتے ہیں جو کسی بھی جہاز کی غرقابی کا باعث بن سکتے ہیں برمودہ ٹرینگل کی کہانی اور واقعات لکھنے والوں نے انہیں سمجھنے کے لیے کئی الگ الگ تصورات پیش کیے ہیں ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق غرقاب ہونے والے بریعظم ایٹلانٹس سے ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھاماس کے جزیرے کے پاس زیرعاب چٹھانے در حقیقت ایٹلانٹس کی باقیات ہیں یہ علاقہ کسی حد تک برمودہ ٹرینگل میں شامل ہے اس گمشدہ بریعظم کے شواہد 1968 میں ملنا شروع ہوئے اس کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل کوئی دیوار ہے جسے ایٹلانٹس کے باسیوں نے تعمیر کیا ہوگا جبکہ ماہرین ارزیات اسے قدرتی چٹانے بھی قرار دے رہے ہیں دوسری طرف دو سائنسدانوں نے برمودہ ٹرینگل میں ایک احرام اور ایک مجسمہ دریافت کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے جس کی ساخت مصر کے احراموں سے ملتی جلتی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ دس ہزار سال قبل غرقاب ہونے والے بریعظم ایٹلانٹس کی باقیات ہیں اس علاقے سے متعلق فلم ساز و ہدایتکار سٹیون نے فلم کلوز انکاؤنٹرز آف دہ تھرڈ کائنڈ بنائی تھی اس کا مرکزی خیال فلائٹ نائنٹین کے پائلٹس کے بارے میں تھا اسی طرح اس پر بہت سی کتابیں اور تھیوریز بھی پیش کی جا چکی ہیں غرض یہ کہ برمودہ ٹرینگل کے بارے میں مشہور باتوں کی کئی وضاحتیں دی جا چکی ہیں لیکن آج بھی ان پر مکمل اتفاق نہیں ہو سکا ہے اور یہ ابھی بھی مہارین ارضیات سائنسدانوں اور کہانی لکھنے والوں کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہیں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو مزید دلچسپ معلومات فرام کر سکیں شکریہ